اس کر میں آپ کو تس منظر باتا دوں کہ دست محلوم کا دن ہے اور رسول کے نواز عب حسین مینانی تربالہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور عب حسین کی شاہد شاید زیادہ بکنی ہے حسین گھوڑے پہ سوال ہوتی لیکن فرین کی سوال ہی چلنے پہ آمادہ دیتی اور حسین سوچ رہے گا ہمیں نہیں معلوم کیا شرچ ہے وہ اس نظر میں آئے گا لیکن جب وہ گھوڑا نہیں چلتا تو حسین گھوڑے دیکھتے ہیں پھر ایک بچی تاریخ میں بٹھاتے ہیں وہ تاریخ جو پھر سب کا اتفاق ہے کہ ایک بچی گھوڑے کے سنو سے لٹھی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ تو ملیدانی تربارہ میں نہ جاؤ تو صبح سے جو کہا ہے وہ بابیس نہیں آئے تو میرے بابا کو دیکھا وہاں پھلنا جاؤ اس عرصے میں ایک ہوا کا جھونکہ اس نے ایڈسٹریکشن ہے ایک ہوا کا جھونکہ وہاں آتا ہے وہ حسین سے تک سوال ہے اور حسین کسی سوچ پہ بہتا ہے اس کا عنوان ہے حسین خاموش کیوں کھڑا ہے لطیف سا ایک ہوا کا جھونکہ سوال مولا سے کر رہا ہے حسین خاموش کیوں کھڑا ہے چلا تھا خیمے سسوے مقتل رکا ہے رہوار در میں آئے لہو کے طوفان اور لوگ پائے یہاں رکا آکے کاروان خضا سے آنکھیں لڑانے والے یہ تیرے دل میں خیال کیسا جو رن میں بکھرے پڑے ہیں لاشیں تو حزن کیسا ملال کیسا میں تیری اس گھرے گسی کے ساتھ میں یہ تیرا تن ہے نڈھال کیسا جو تیرے نبک کپا رہے ہیں تو آسمان سے سوال کیسا تیرے تو ہی صداقت کا آئینہ ہے ہے آئینے میں یہ بات کیسا تلاش حق میں نکل پڑے تو جنوب کیسا شمال کیسا حسین خاموش کیوں کھڑا عظیم ہے تیرے جدہ امجر میں ان کو صدیوں سے جانتا یہ ہوا کچھ ہوگا عظیم ہے تیرے جدہ امجر میں ان کو صدیوں سے جانتا حریم کعبہ کا نور ہے میں تیری عظمت کو مانتا حسین پہنچے گا کربلا تک نبی کا ارشاد جانتا ہوں سنا ہے جب سے اسی گھڑی سے میں خاک کربل کی چانتا ہوں حسین خاموش کیا حسین مینا میں سر کچا کر فلک کو سوئے زمین جھکا جانتا ہوں بہا کے اپنے لہو کے دھارے یہ خاک خاک شفا بکن جانتا ہوں نمی کی شک اپنے ساتھیوں کو دیا بہا کا سراختو نے بسارتوں کے دیے جلا کر کیے منبر دماغتو نے جہاں کی ظلمت کے دامنوں سے بٹا دیئے سارے داختو نے بھٹکتے والے بھٹک گئے کیا بجھا دیا جب چراختو نے قسم بہتدر سروں کی یہ سر ہی سر فرازیں جہاں بنیں گے جہاں جہاں پہ پڑے ہیں ناشت وہیں وہیں آستان بنیں گے حسین خاموش کیوں کھڑا حسین او میں ہوا پچھوکا میں تیرا سب کو سلام دوں تو زین خنجر پیام دے گا پیام برکا میں کام دوں تیری شہادت کو حریت کی عظیم مندل کا نام دوں میں امیاء کا پیام برکا امام کا بھی پیام دوں گا اچھوں گا میں دشت کربلا سے تیرے لہو کا غبار بن کر میں پھیل جانوں گا دو جہاں میں حسینیت کی پکار بن کر حسین خاموش کیوں کھڑا اگر بغاوت ہے اپر اس کی تو ایسا منجور لکھا اگر بغاوت ہے اپر اس کی تو ایسا منشور لکھ لہو سے نشان جو بن جائے حریت کا تو ایسا دستور لکھ لہو سے پڑھیں جسے آنے والی نسلے کتاب جمہور لکھ لہو سے اگر غلامی سے موق پہتا تو موق منظور لکھ لہو سے حسین کارِ عظیم کر جاہاں کہ جاہاں ہر خاص و عام بکے جزیدیت اس طرح بٹا جاہاں جزید کوئی نہ نام بکے تراش وہ فلسفہ خودی کا جو شرحِ بدرو ہنین نکلے اگر وہ کوئی جزید کوئی نہ گئے تو کوئی مثلِ حسین نکلے حسین کی پاموش کی حسین صبح سے اب تک پہتا جاشے اٹھا چکے اس پہ کہہ رہا ہے ابھی ابھی راہ دینِ حب تو منزلِ خود چکا سکتا ابھی ابھی تو حسین زبہ عظیم کے انتہا سے ایک زبہ عظیم ابراہیم کی اور آج ایک حسین 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 سارا سارا بیلے لاشا اٹھا کے لائے ابراہیم نے آپ کے لئے پڑھنے پڑھنے وہ ابتہا وہ رہے شہادت نبی نہ کوئی جہاں سے گزرا تو فجر سے اصل تک مہتر شہید لے کے وہاں سے گزرا ابھی ابھی دشتے کر بلا دے خدا خدا تجھے آزمارا شہیدِ آزم تو کہ چکا خلیلِ آزم بنا رہا ابھی ابھی تو جوان دیجے کی لاش پہ مسکرارا ابھی ابھی اپنی آخری امانت اٹھا کے جھولے سے لارا اٹھا کے جھولے سے لارا عظیم تو اور عظیم بچہ جو موقع پہ مسکرا رہا ہے تو شکر پہ شکر کر رہا ہے وہ تیر پہ تیر کھا رہا ہے ابھی ابھی تو نے اپنے اکبر کی دل سے نہ چی کا پھل دکھائے نہ ہاتھ کانپے نہ عشق آئے نہ پٹی بانی نہ دل سبانی حسین خاموش کیوں کھڑا ہے اور حسین شاید سوچ نہیں میں سوچتا ہوں کہ تو ہے تنہا اسی سبب سے نرحان کر گا شہید ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ تیرے دل میں خیال ہوگا جنیں گے خینے حرم لٹیں گے پسر کا جینہ محال ہوگا سموں سے رونے گے لاش دھوڑے وہ حسن ہوگا ملال ہوگا اور اب شہادت آئے گا حسین حسین کی نماز میں سکر کرتے ہو شہید ایک سجدے میں حسین کا باکش ہے علی کو بھی سجدے میں شہید کیا گیا تھا اور حسین کو تو اس پہ تکارالت نے کہایا کہ ایک سجدہ جو علی کا بچ رہا تھا وقت فجر آج حسین نے علی شاید اسی سجدے انہی منازل کو دیکھنے کو فلی وسی انبیاء انہی منازل کو دیکھنے کو ولی وسی انبیاء کھڑے حسن کھڑے علی کھڑے شفیع نام مصطفیٰ کھڑے حسین تو خاموش کیوں کھڑا اور اب کچھ خدا سے حسین کے لازل ریاض اور سکینہ سے رکھ سکتے ہیں حسین تھا ہم گلان رب سے فلق سے نظریں ہچا کے بولا حوا کے جھوٹے کی کفتگو پر حسین سر کو جھپا کے بولا اے اسک چل کیوں ہمہ ہوا کے حسین باگی ہلا کے بولا وہ با بفا بے زبان بھوڑا لہو کے آنسو بہا کے بولا سموں سے لٹی ہوئی ہے بچی حضور کیسے قدم اٹھانو ہوا سے کہیے کہ مجھ سے پوچھیں خاموشیوں کا سبب بتاویں حسین چونکا پلٹ کے دیکھا کہ جیسے دوبارہ تن میں ہو جانا ہے حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جانا ہے ادھر نہیں دور سے پھٹکی کوئی صداعے ازانا ہے حسین پیچین ہو کے بولا اے لینے کون امتحان آئی یہ کون بچی ہے جو حسین خدا کے ہے ادھر دیانا ہے حسین نہیں جانتا کسی کو کہ کون اس کو بلا رہا حسین اس پخلا شجد لگانے کو جانا ہے اور شہادت ہے آخری اور آبابات آ رہی ہے آسمان سے کہ حسین رکجہ حسین تھمجہ حسین رکجہ حسین تھمجہ ندائے رب جلیل آئی اتر کے گھوڑے سے گوت دے ہے رب میں بنت خلیل آئی اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی ملاک کی ہے پلیل آئی حسین اٹھا لے گلے لگائے ہے خواہرِ اسمہین آئی آسم سکینہ کے گوھروں کی نماز پہ قبول کر لیں خلیل پر پرس تھی جو شے ہو کربلا پہ قبول کر لیں خواہرِ حسین خواہرِ شکریہ ایک دعا یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میں شام رہی صاحب سے ترخواستر ہوں یہ دعا ہے 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 ہے